بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں ایڈوکیٹ حیسن قریشی آج ہم ڈسکس کریں گے کہ صدر پاکستان گورنرز پرائم نیسٹر چیف مینسٹرز اور منسٹرز منسٹر آب سٹیٹ ان کو کیا استثناء حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہے ان کے اوپر کوئی کیس کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا اور ان کے خلاف کرنیل کاروائی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی اس کے والے سے کون سا آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن کا آئین پاکستان کا جو اس چیز کو ڈسکس کرتا ہے اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ سیول کیس اگر ان کے خلاف کرنا ہو تو کیا طریقہ کار ہوگا اس کے اوپر بھی آج ہم ڈسکس کریں گے اس سے پہلے کہ میں اپنے ویڈیو کا وقاعدہ آغاز کروں آپ سے گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر بھی کریں تاکہ اس معلوماتی ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک مجھایا جا سکے آئین پاکستان کا آرٹیکل دو سو اٹالیس وہ ڈیل کرتا ہے صدر پاکستان چیف منسٹر گورنرز اور منسٹرز کے حوالے سے کہ کب ان کو استثناء حصل ہوگا کرمنل پروسیڈنگز کے حوالے سے ان میں سے کس کو استثناء حصل ہوگا اور کس کو استثناء حصل نہیں ہوگا اور کب ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز انیشیئٹ کی جا سکتی ہیں اور کب سیول پروسیڈنگز انیشیئٹ کی جا سکتی ہیں کیا ان کے arrest warrant جاری کیے جا سکتے ہیں یا نہیں کیے جا سکتے اس حوالے سے article 248 اس کو deal کرتا ہے اس کو آج ہم discuss کر لیتے ہیں article 248 کے سب article 4 ہیں total articles سب articles 4 ہیں one by one ہم discuss کر لیتے ہیں article 248 کا سب article 1 اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ prime minister of Pakistan president of Pakistan chief ministers federal ministers provincial ministers ministers of state governors ان کے جو powers ہیں یعنی کہ ان کے جو powers ہیں وہ اپنی powers یا اختیارات کا جو استعمال کرتے ہیں اور جو official duties کے دوران کوئی کام کرتے ہیں وہ اس کے لیے وہ کسی بھی کوڈ کو جواب دے نہیں ہیں یعنی کہ جو powers ان کو دی گئی ہیں صدر پاکستان جوہرنرز جوہرنرز پرائیم منسٹر چیف منسٹرز 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 فیڈرل منسٹرز پروینشل منسٹرز اور منسٹرز فارس سٹیٹ وہ کوئی بھی کام جو آئینی عدود کے اندر رہتے ہوئے کرتے ہیں اپنے official capacity میں کرتے ہیں اور اپنے powers کو exercise کرتے ہیں اس کے لیے وہ کسی کوڈ کو جواب دے نہیں ہیں یعنی کہ کوئی کوڈ ان سے یہ نہیں پوچھ سکتی کہ یہ power آپ نے کیوں exercise کی ہے کوئی کوڈ ان سے یہ نہیں پوچھ سکتی کہ official capacity میں رہتے ہوئے آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے کسی کوڈ کو وہ جواب دے نہیں ہیں ہاں ایک صورت میں جواب دے ہیں وہ صورت کونسی ہے کہ جب وہ آئینی عدود و قیود کو cross کریں یعنی کہ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جو آئین سے متصادم ہو یا کسی لافتی لینڈ سے متصادم ہو کوئی ایسا order pass کرتے ہیں official capacity میں رہتے ہوئے جو آئین سے متصادم ہو جو کسی مرویجہ law سے متصادم ہو تو پھر اس کو challenge کیا جا سکتا ہے پھر course میں جایا جا سکتا ہے کوئی بھی agree person course میں پھر ان کو لے جا کر challenge کیا جا سکتا ہے چاہے وہ prime minister ہو صدر پاکستان ہو یا کوئی بھی ہو court میں اس کو جایا جا سکتا ہے اس order کو challenge کیا جا سکتا ہے اب آ جاتے ہیں 248 کا sub article 2 اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ جو پریزیڈنٹ آپ پاکستان اور جو گورنر ہیں جب تک وہ اپنے اوفیس میں ہوتے ہیں اوفیس امراض گورنر اور جو پریزیڈنٹ ہے عموماً پائن پائن سال کے لیے ہوتے ہیں تو جب تک اوفیشل فرائز و سر انجام دے رہے ہیں جب تک وہ اپنے اوفیس میں ہیں ان کا tenure ختم نہیں ہوتا اس وقت تک ان کے خلاف کوئی criminal proceedings initiate نہیں کی جا سکتے یہ sub article 2 کے اندر لکھا گیا ہے sub article 3 جو 248 کے اندر لکھا گیا ہے کہ گورنر اور پریزیڈنٹ آپ پاکستان کے خلاف کوئی arrest warrant بھی جاری نہیں کیے جا سکتے اس وقت تک جب تک وہ اپنے اوفیس میں بطور گورنر اور صدر پاکستان فرائز سر انجام دے رہے ہوتے ہیں یعنی کہ جب تک ان کا tenure ہے ان کا کوئی arrest warrant بھی جاری نہیں کیا جا سکتا مگر یہ سہولت پرائم منسٹر، چیف منسٹر، پیڈر منسٹرز یا منسٹرز فارس سٹیٹ ان کے لئے نہیں ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جا سکتے ہیں آئین میں ان کے حوالے سے کوئی ایسی پابندی نہیں ہے صرف گورنر اور صدر پاکستان کے خلاف criminal proceeding during their tenure نہیں initiate کی جا سکتے ہیں اور نہیں ان کا کوئی arrest warrant چاری کیا جا سکتے ہیں اب سب article 4 جو 248 کا ہے اس کے لئے لکھا گیا ہے کہ صدر پاکستان اور گورنر کے خلاف civil case کیا جا سکتے ہیں مگر وہ civil case کرنے کی بھی ایک شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ ان کو 60 days before ایک notice جو prescribed manner ہے اس طریقہ کار کے مطابق ان کو notice serve کریں گے تو پھر کوئی بھی شخص فیڈریشن یا پروونس میں جو صدر پاکستان اور ان کو پارٹی گورنر کو پارٹی بنا کر وہ case کسی ایسے کام کے والے سے جو relief صدر پاکستان سے related ہو یا گورنر سے لینا مقصود ہو یا ان کا کوئی ایکٹ ہو تو civil case جو ہے ان کے خلاف کیا جا سکتا ہے مگر ساٹھ تن کا notice دینا ضروری ہے case دائم کرنے سے پھلے یہ سب آرٹیکل چار میں لکھا گیا ہے سو یہ آج ہم نے آرٹیکل 248 کو discuss کیا ہے موسیقی